اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب چھیک ہوں گے اور خیئیت سے ہوں گے اچھا آج میں ایک اندر ٹاپک انفرمیٹیف ٹاپک کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے it's related about the constitution آئین یا ایکٹ جو پاکستان کے قانون کیسے بنتا ہے آئین کیسے تشکیل پایا کیا ضرورت پڑی آئین بنانے کی اور ایکٹ یا عدم تاؤن کیا ہوتا ہے اچھا جیسے آپ لوگوں میں نے پہلے بھی ہسٹری میں یہ چیز بتائی تھی کہ پاکستان جب مارزہ وجود میں آیا تھا تو اس وقت جب مہاجرین آئے تھے تو there was not even a single constitution which we can follow related to our religion اسلام تو ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں 1925 کے ایکٹ کو ہی فالو کرنا تھا ٹھیک ہے اچھا آئین کی جو تشکیل ہونی تھی اب اس کے لئے دیکھیں میں نے پہلے بھی ریویو بتایا تھا کہ آئین کیوں ضرورت پڑی ہے یہ میں بتانا چاہوں گی آئین ہمیں کیوں ضرورت پڑی کیونکہ دیکھیں ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک ملک کی سیٹرمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز آپ کا ملکہ قانون بھی ہوتا ہے اگر آپ کا ملکہ قانون پراپرلی ایک رولز اور ریگلیشنز کے مطابق نہ چلے تو آپ کا سسٹم ہی چل سکتا ہے جسے ابھی تک آپ پریزنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکہ آئین ہماری ایڈوکیشن ہمارا کریکولم ہمارا کانسٹیٹوشن کا مطلب ہمارا صدر وزریعظم جس طرح ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں سارا یہ اہد لینا وزیر جو رکھے جاتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے ان سب کا جو سسٹم ہے سیٹلمنٹ ہے وہ سب آئین اور قانون یا ایٹ کے مطابق ہو رہا ہے اچھا اب یہ ضرورت اس وجہ سے پڑھی کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بارہ بارہ مارچ نائنٹی پورٹی نائن میں علیاء قطری خان نے ایک اوبجیکٹیف ریزولوشن کے نام سے اس کانسٹیوشن کو رکھا اور ان کے رکھنے کا مقصد سے یہی تھا کہ ایک ملک میں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے آئین ہونا چاہیے جسے ہمارا ملک پروپری اسلامی رولز ایر ریگلیشنز یا اوبجیکٹیفز کے ساتھ چل سکے اچھا آئین ہوتا کیا ہے آئین مطلب ایسا ایسا رول یا لاؤ جو آپ کے ملک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے اور جس کے لیے آپ اس کے مطابق اپنے ملک کے سسٹم کو چلا سکتے ہیں اچھا اپنے ملک کوئی پریزیڈن یا پرائم مینسٹر الیکڈڈ ہے اور آپ اس سے خوش نہیں ہیں تو اس کے لیے پروپرلی ووٹنگ ہوتی ہے قومی سنبھائی سنبھائی سنبھلی میں تمام جو آپ کے اپوزیشن رولرز ہوتے ہیں یا فالورز ہوتے ہیں ان سے ان کی رائے پوچھی جاتی ہے اچھا جو جس پارٹی کے مطابق قصیت پر دیتے ہیں تو اس پر ہی وزیعظم کو پھر آگے فیدر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس کے میں آپ کو بیس اگزیم پر یہ دے سکتی ہوں کہ ابھی پریزیڈن یا امران خان کے خلاف بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے تو اس کے لیے پروپرلی ایک الیکشن سے ہوئے عدم اعتماد آون کی ایک ووٹنگ ہوئی تھی جس پہ زیادہ تر لوگوں نے میجورٹی نے شباز شریف کے سپورٹ پہ دیا ووٹ اور پھر شباز شریف کو ایزا الیکٹیبلی سیلیکٹ کر دیا گیا مطبع یہ پروپرلی ایک رول اور لاؤ ہوتا ہے جب آپ خوش نہیں ہوتے گورنمنٹ کے سسٹم سے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کانسٹیوشن یا عدمتبات اور کچھ رولز اور ایکٹ ابھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایکٹ ترمیمی ایکٹ آگے ہے فلانا ایکٹ آگے ہے کرکلوم میں چینجنگ آگے ترمیمی ایکٹ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز میں چینجنگ کر دی جاتی ہے ایکٹ ایکٹ کے لئے مطبع کہ کوئی بھی چیز نہیں کر دی جائے جیسے کرکلوم میں ہمارا ایڈوکیشن کا جو کرکلوم میں ابھی رائٹ ناؤ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے بہت چیزیں اس میں چینج ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامیات یا پاکستان سیڈیز ایز ایز ای سبجیکٹ میں نے پہلے بھی لیکچر میں آپ لوگوں بتایا تھا کہ وزیعظم جنرل زیالہ ان کے دور حکومت میں اسلامیات اور پاکستان سیڈیز کو ایز ایز ایسے کمپنسی سبجیکٹ رکھا گیا تھا ترمیمی ایٹ کی بھی ضرورت اسی لیت پڑتی ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ چیزوں میں ہمیں چینجنگ چاہیے بل کے ساتھ ساتھ دیکھیں ملک میں آپ کو پتا ہے بل کے ساتھ ساتھ یئرلیل کے ساتھ ساتھ کچھ چینجنگز آتی رہتی ہیں ان چینجز کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو ترمیم یا کوئی ایکٹ یا پالسی گورنمنٹ لاغو کر دیتی ہے کہ اس میں یہ چینجنگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بات کے ساتھ دیکھیں صرف یہ اس نوٹ آباؤٹ کے نائنٹی سیمٹی تھری کے آئین کے پتابی کہ سب کچھ ملک کا کام چاہ رہا ہے اس کا ایک اور بھی مقصد ہے اور وہ یہ مقصد ہے کہ بات کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں لے کے ہیں اس کے پھر کچھ 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 آئین کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ادو بدل کیا جاتا ہے تاکہ نئی چینجنگ آ سکیں تاکہ نئی تیر دیویلپمنٹ ہو سکیں ایڈوکیشن میں ملک کے سسٹم میں قانون میں ایک پروپرلی سسٹم ہو میرا ایک سوال ہے کہ وزیر یا جو وزرہ ہے اب جسے ہٹ ٹپیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک وزرہ کو منتخب کیا جاتا ہے جسے وزیر یا پانی وزری ایک نوامیکس کیوں کیونکہ یہ پروپرلی ایک چیز کو کہہ سکے آل دو یہ ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر ہی اس چیز کو کرتے لیکن اس کے لیے وزرہ کو اس سے سلیٹ کیا گیا ہے کہ ان کے کام کو ڈبائیٹ کیا جا سکے لیکن ان سب کا کام یہی ہوتا ہے اور ایک فرسٹ ان فرموسٹ کام یہی ہوتا ہے کہ ان کو فائنل رپورٹ جو بھی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کو دینی ہوتی ہے اور وزیر اعظم اس کو صدر کے پاس دیتا ہے فور دہ فائنل رپورٹ ایک یہ پروپرلی ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کو اب چلانے کے لیے آئین کی ضرورت تھی جو ابھی تک ہمیں اس سسٹم کے ساتھ چلانا پڑا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ملک کو یا کسی بھی سسٹم کو چلانا ہوتا ہے پروپرلی ایک 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 اورگنیزیشن کو بھی چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پروپرلی ایک سسٹم یا ایٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی اسی چیز میں بھی یہی چیز شامل تھی چیزوں کو ردو بدل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ آپ کے وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ کو مدد دیتی ہے کہ اس چیز میں آپ یہ چیز دالیں اس چیز میں یہ دالیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ترمیم کرنی پڑتی ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک ملک ایک نظام یا ایک سسٹم کو چلانے کے جیسے آپ ایک ادارہ کھولتے ہیں ایک ادارہ کو کھولنے کے لیے آپ کو پروپر ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ملک کو بھی چلانے کے لیے ایک ترمیم آئین سازی اور ان کی بخلیف چیزوں کے لیے آپ کو ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ریلیٹیٹو یور کانسٹیوشن پلیٹ فارم کے بھی دھوکے آپ اس کو چلائیں ایک سسٹم کو چلائیں اور ایک سسٹم کے مطابق اپنے ملک کے سیٹلمنٹ کے مطابق کام کر سکیں اچھا یہ چیز میں نے ٹوپک آپ نوک سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ چیز تھوڑا تھوڑا سرسری بتانا کیوں چاہا اس کا بھی ایک مقصد تھا بعض اوقات ہی کچھ چیزیں آپ کے پاکستان سریڈیز یا مطالعہ کی بی قوم یا ایسٹ میں بھی ایک پیسٹنز آسکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو information ہونی چاہیے you should have to know that what is ترمیمی act and what is constitution اور ہمیں این چیزوں بھی کیوں ضرورت پرتی ہے right or in the present scenario اور ملک کو چلانے کے لیے کیوں ضرورت ہے کیونکہ unseen چیزیں یہ information this type of things are a needed type of requirement nowadays تو اس چیز کو آپ ضرور رکھا کریں اور سمجھا کریں اور اس کے لیے updated رہا کریں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو شورٹ فارم پر کوئی چیزیں جنہیں میری لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی پھر انشاءاللہ میں ایک انہادر لیکچر کی ساتھ آپ نے خیال پر حاضر ہوگی take care of yourself اللہ حافظ